اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک اب ریگولا فالسی کی نمیریکل اگزیمپل دیکھنے لگے ہم اس کے لیے جو فنکشن لیا گیا ہے وہ میں لے رہا ہوں 3x²-6 cos2x اور اس کا انٹرول جو ہے آپ کے پاس وہ پوائنٹ فائل سے 1 کے درمیان ہے اس کے درمیان میں اس کا رون پائے جا رہا ہے جیسے کہ بائی سیکشن میں ہم چیک کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو روٹ پائے جا رہا ہے وہ کیا روٹ کے انٹرول کے انٹ پوائنٹس پر اپلٹ سائن میں بیہیو کر رہا ہے آپ کے پاس انٹرول یا نہیں اگر انٹرول انٹ پوائنٹس پر اپلٹ سائن میں بیہیو کرتا ہے درم ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انٹرول میں اس کا روٹ پائے جا رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 0.5 پہ function کا behavior کیا ہے 0.5 پہ function کا behavior جو آیا ہے وہ negative آیا ہے less than 0 اور f of 1 جو کہ interval کا end point ہے اس کے اوپر functional behavior 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں root پائے جا رہا ہے اور یہ function آپ کے پاس continuous ہے اب ہم نے جو formula use کرنا ہے وہ regular falsie کا اور regular falsie کا کہہ رہا ہوں second method کا اور جو ہمارے پاس next selection criteria جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہوگا by section کا تو اس کے لئے ہم جو setup کریں گے اس کے مطابق x of n plus 1 جو ہوگا is equal to f of xn f of xn minus 1 f of xn minus 1 کی جگہ پہ 3 x n minus 1 کا square minus 6 cos 2 x n minus 1 xn xn f of xn minus 1 xn minus 1 f of x x of n minus 1 f of xn f of xn کیا ہو جائے گا 3 x n xn f of xn c f of xn f of xn c xn n minus 1 c سکیئر مائنس 6 کس 2 x n مائنس 1 مائنس 3 x n سکیئر پلس مائنس مائنس پلس ہو جائے گا فارمولا کا 6 کس 2 2 x n یہ فارمولا بن رہا ہے اب اس کو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیلکولیٹر میں سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں اس کا کیلکولیٹر میں سیٹ اپ کے لیے میں جو طریقہ کار یوز کروں گا وہ میں یوز کروں گا کہ میں سب سے پہلے میمری سی یوز کروں گا جس میں f of a رکھنوں گا a mean کیونکہ اب اس میں x n اور x n مائنس ون دو پوائنٹس یوز ہو رہے ہیں تو میں لکھوں گا c is equal to c is equal to 3 ایک اسکیل مائنس 6 cos 2b column sign اب یہ آپ کے پاس f of a ہے جو کہ c میں store کر رہا ہوں d میں store کروں گا f of b d is equal to 3 b square minus 6 cos 2b سوری یہاں پہ بھی b کی بجائے a آئے گا f of a ہے اور یہ f of b colon اب ہم use کریں گے آئے اس کا formula میں کہتا ہوں x is equal to x is equal to آئے میرے پاس رجی بنے گی اب جو اس کا اپنا formula ہے وہ بنے گا a a d plus b c o plus نہیں minus ہوگا دمیان میں کیونکہ formula کے دمیان میں minus ہے a d minus b c divided by d minus c d d اور c کیا تھے f of a تو a into f of b minus d into f of a اور اس x کے اوپر مجھے دوبارہ function کی testing کرنی ہوگی تو یہ میں لکھوں گا اب یہ میں نے اس کا answer تھا x restore کرو آیا اور میں لکھوں گا x square 3x square minus six cos 2x یہ ہے سارا kel dooter set up جو میں نے کیا ہوا اب میں اس کا table بنا لیتا ہوں اس کا table ہوگا آپ کے پاس n number of iterations کو represent کرے گا اس کے بعد x n minus 1 x n اور x n plus 1 اور f of x n plus 1 بالکل bisection کی طرح اب x n minus 1 پہ آپ کے پاس 0.5 میں لیے اس کو آنسر less than 0 آرہا ہے تو یہاں پہ لگ دیں اس کو یہ والا kolom negative ہے x n plus 1 answer positive آرہا ہے 1 پہ تو اس kolom کو positive کر دیں جو f c آیا اس کو ignore کر یں f a f b کو ignore کر یں اس کا جو میرے پاس answer آیا that is 0 point 6 double five nine six 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 double five nine six ہے six round کرے گا آپ کے پاس nine کو تو یہ one zero بنے گا 0 point six five six کر دیں 0 point six five six اور اس پہ جو function کا response ہے that is equivalent to minus zero point two four five one a negative response x n اب دیکھیں یہ والا x n plus one calculate ہوا ہے اس فارمولے کے تحت جو کہ آپ کے پاس secant کا فارمولہ تھا لیکن x n plus one next interval میں کس کے ساتھ use ہوگا x n minus one کے ساتھ یا x n کے ساتھ یہ چیز decide کرے گی by section کا criteria اب یہ اس اس کا مطلب ہے x n plus one جو ہے وہ آپ کے پاس negative والے کو replace کرنے والا ہے تو second iteration میں یہ بنے گا 0.656 اور one کے درمیان دوبارہ calculate کریں یہ answer میں x میں store کروایا ہوا تھا یہ دیکھیں x میں store کر آیا ہوا تھا تو اب a کی جگہ پہ میں x دوں گا اس سے فائدہ ہوگا یہ value exact put ہوا کرے گی اور b کی جگہ پہ one ہی ہے اب جو answer آرہا ہے that is equal to 0.6706 اور اس پہ جو response ہے minus 0.0156 تو negative response ہے جب negative response ہوگا again یہ چیز اس کو replace کرنے والی ہے negative کو attrition number 3 0.6706 اور یہ one ہی رہے گا a value میں دوبارہ x pass کر دیں گے d1 ہی رہے گا یہ آیا آپ کے پاس answer 0.6712 آپ یہ دو decimal places repeat ہو گئے ہیں That's mean ہم دو decimal place تک 0.67 0.67 تک جو ہے وہ estimate کر لی ہے اب اس پہ جو answer آ رہا ہے that is equal to minus 0.000 and 96 0.000 آ گیا ہے بہت زیادہ نزدیک ہے root کے جب f of x n plus 1 0 کو approach کرے گا تو آپ دیکھیں گے x n plus 1 root کو approach کرے گا next iteration number 4 अब इस पर again negative फाब के पास answer तो ये आपको पास दुबारा negative वाले को replace कर रहा है negative वाले कॉलम को 0.6712 तो calculate कर रहे दुबारा a की जगा पे x pass होगा वैसे ही और भी उस ते नहीं बन रहेगा अब answer आया आपके पास 0.6716 अब अब ये देखे के 3 decimal places 0.671 0.671 3 decimal places estimate हो चुके और इस पे जो answer आ रहा है that is equivalent to minus 0.0000005 0.0000006 58 है इसको मैं 6 कर रहूँ आप ये देखे कितना जिरो को अप्रोच कर गया फिफ्ट आइटरेशन लेकिन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को ही रिप्लेस करेगा 0.6716 and 1 इस पे रिपीट हो गया है 0.6716 और रूट भी देख ले वो बन रहा है आपके पार जिस पे 0.6716 पे जो आपके पास फॉंक्शन का रिस्पॉंस बन रहा है अब उरिजिनल मीन्स जो वैल्यू है that is equivalent to minus 0.000000 0.00 and 4 ये रिपीट हो गई ये चार वैल्यूस इसका मतलब हमने चार डेस्मेट प्लेसिज रेगुला फॉलसी के थूरू एस्टीमेट कर ली है और यही आपका रूट है उमीद करता हूँ आपको इसका नमेरिकल समझा गया होगा किसी बीक्यूरी की सुरत में आप लोग मुझे दुबारा वाटसेप कर कांटेट कर सकते हैं जजा कर लाँ